مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بری خبر بجلی، گیس اور عدیویات سمیت دیگر کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کی قیاس آرائیاں جاری ہیں تاہم بلاخر ایمپورٹڈ سرکار کے تجربہ کار اور کابل ٹیم کے کمانڈر وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 35 ٹوپے فی لیٹر تک کے بڑے اضافے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولیم مسنوعات کی مسنوعی کلر کی خبریں سامنے آئیں اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 11 فیصد تک کا اضافہ ہوا جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہمیں 35 روپے اضافہ کرنا پڑا اور مٹی کے تیل لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 18 روپے تقریباً 18 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر تک اضافہ کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں پچھلے چار ماہ میں ایک بار بھی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمت کو نہیں بڑھایا گیا اوگرائی جانب سے تجلیز پیش کی گئی ہے کہ پیٹرولیم مسنوعات کی مسنوعی قلت کو ختم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے وزیر خزانہ اسام دار کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاع آج سے ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق قیمتوں میں مبینہ اضافہ کے بعد اب پیٹرول کی نئی قیمت ناظرین یہ ہوگی 249 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر کیروسین آئل یعنی مٹی کا تیر 189 روپے فی لیٹر اور لائنڈ ڈیزل 187 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانے پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل یہ قلت کی اطلاعات ہیں بامس پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں موجود ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق صبح پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی صدیر قلت کے باعث اس وقت گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگنی ہیں سیارکورٹ شہر میں پیٹرول کی قلت کے باعث کئی پیٹرول بامس باندھو چکے ہیں اور جو کوئی کھلے ہوئے بھی ہیں تو ان پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگنے کی خبریں محصول ہو رہی ہیں باورپور اور خاص طور پر کچھ شریف سمیت گفت نوا میں بھی پیٹرول کی قلت کی وجہ سے پیٹرول پامس پر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگنے کی اطلاعات ہیں ناظرین گزشتہ روز سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق ڈالر کی قیمت بھی اضافہ ہونے کے بعد اور آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت تقریباً تین سو یا تین سو دس روپے فری لیڈر کے قریب قریب پہنچ جائے گی اب آ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد نظر آنے والے منظر نامے کی جانب جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرتے کرتے اور ان کو پورا کرنے کے لیے بجلی کا یونٹ تقریباً ساڑھے سات روپے گیس کی قیمتیں تقریباً چھالیس پیسد بڑھائے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی عدویات کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں جی ہاں باقی رہی قصر مہنگائی کی تو وہ تو توفان نے پوری کر دینی ہے جو اس وقت ہم پاکستانیوں کے سروں پہ بڑھلا رہا ہے اور خاص طور پر ہم جیسے میڈل کلاس طبقہ کی تبھائی کرتا محسوس ہو رہا ہے ناظرین گرد و نواں میں بسنے والی انسانیت کا احترام اور خیال رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیونکہ اس وقت جو حکومتی پالیسیاں اور ایکٹیویٹیز ہیں ہمیں نے لگتا کہ اب وہ ہمارا خیال رکھ پائیں ہم جیسے سالہ امام بھوری والی امام کا اللہ ہی حافظ ہے مجھے بھی زیادہ دیجئے اللہ حافظ